اسلام علیکم دوستو ایک چماری سپے بھاری اور ہماری ہمیشہ کی طرح ہارنے کے بعد شوپنگ کر کے گھر کو آرہی ایکٹنگ کروالوں ان سے ساری کی ساری بٹ میدان میں ان سے بلے سے ٹچ گیند نہ ہو پاری پاپا کی پری کب جان چھوڑو گے ہماری ڈیڑھ سو سال سے زیادہ عمر ہونے کو آرہی شرم ان کو لیکن بار بار ہارنے کے بعد بھی نہ آرہی لیکن ان پر تنقید کرنے والوں کو بار بار شرم آرہی بہت ہو گیا خدا کا واسطہ اب تو جان چھوڑ دو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کی وومنز ٹیم جتنے بھی پلیئر ہیں ان کو ایک سائیڈ کر لو آپ اور سری لنکا کی جو کیپٹن ہے ان کو ایک سائیڈ پر کر لو آپ میں یہ یقین کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایک پلیئر کوئی بھی ایک پلیئر کوئی بھی ٹورنامنٹ جتوا سکتا ہے لیکن سری لنکا کی وومنز ٹیم کی جو کیپٹن ہے اس نے یہ کر کے دکھایا اس کی آؤٹسٹینڈنگ پرفورمس ہے کیا پلیئر ہوں ان کے پاس بیسٹ وومن بیٹر ناو ان دی ورل مبارک ہو چماری شی اس قوین اوف ورل کرکٹ لائک ویراد کولی اس کینگ اوف دی مین کرکٹ ای کانٹ بلیو دی سنگل لیڈی دیٹس میک اٹ اپن چماری دی کیپٹن لیڈی دی فرنٹ آف آلویز پروف ان دی ورل اینادر بریلینٹ سیزن فور ہر پانچ میچز کھیلے ایشیا کب میں تین سو چار رنز بنائے ایک سو سنتالیس کا آلموس ٹرائی گریڈ اور بیٹنگ ایوریج چیک کریں آپ اس کی ایک سو ایک کی ایک سینچری دو فیفتی تین وکٹ حاصل کی بولنگ میں ایوریج تھی ٹونٹی تھری کی اکونومی سیون کی جسٹ امیجین پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوئی بھی ایسی وومن کھلاڑی آپ کو نظر آتی ہے ہسٹری میں بھی ایسا پلیئر نہیں ملے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے شپیشلی موسن نکویز سے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو وومن ٹیم ہے ایشیا کب کھیلنے کے لیے گئی ان لوگوں پر کتنا خرچہ ہوا یہ سب جانا چاہتے ہیں اور کتنا انہوں نے کما کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور یہ صرف ایک ترنامیٹ کی میں بات نہیں کر رہا پچھلے کئی ترنامیٹ آپ اٹھا کے دیکھ لو میں ایمیجن بھی نہیں کر سکتا ہم سے اچھی وومن ٹیم بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی ہے آپ لوگ اس سے اندازہ لگائیں ابھی تک ہم ایک ایشیا کب نہیں جیتے ایک بھی ایشیا کب نہیں جیتے اور بنگلہ دیش بھی جیت چکا ہے بنگلہ دیش کی وومن کرکٹ ٹیم ہے ان لوگوں نے بھی ایک ایشیا کب جیتا ہوا ہے اور انڈیا کی تو لاتداد ہے آپ تو حیرانی رہ جاؤگے اور سری لنکان وومن ٹیم نے بھی اس بار اس ریس کو جیت لیا ہے وہ لائن جو کراس کرنی تھی اس کو کراس کر دیا ہے میں مانتا ہوں اس سے پہلے پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کے پاس اتنی اپورچنٹی نہیں تھی نہ ان کے پاس بیسٹ کوچس تھے لیکن اب ان کے پاس وہ سب موجود ہے پچھلے دو تین سال سے لیکن یہ وہ ڈیزر بھی نہیں کر پا رہے کہ یہ ہمیں اپورچنٹی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے ان لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ امیجن کر کے دیکھو کیا یہ لوگ آپ کو کوئی بھی آئی سی سی کی ٹروفی جتوا سکتی ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ یہ آس پاس بھی نہیں ہے ابھی دور کیوں جائیں آپ پچھلے دو تین سال کی پرفومنس کیوں نکالیں ابھی ریسنٹ ریلے کی پرفومنس آپ نکال کے دیکھو ابھی ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے ورلڈ کپ کی خواب و خیالوں میں گم رہے ہیں کہ ہماری وومنس کرکٹ ٹیم بھی ورلڈ کپ جیت کر لے کر آئے گی کن خواب و خیالوں میں ہیں ابھی ایشیا کپ کی صرف ایشیا کی ٹیم تھی نا جتنی بھی ان کی پرفومنس آپ چیک کر لیں صرف اور صرف نپال سے جیتے ہیں اور یو اے سے جیتے ہیں جو کہ کل کرکٹ کھیلنا شروع کیا ان لوگوں نے اور ہرے قصے ہیں سری لنکا سے ہمار گئے ہیں جن سے جتنا چاہیے تھا انڈیا سے تو ہم جیت ہی نہیں سکتے کبھی بھی اور جن سے ہمیں ہر بار امید ہوتی کہ اس بار ہم ضرور جتیں گے یہ سچویشن ہے ہماری پھر ہم انگلنڈ کو کیسے ہرائیں گے ہم اسٹیلیا کو کیسے ہرائیں گے ہم ساؤتھ افرکٹ ٹیم کو کیسے ہرائیں گے ہم ایون ویسٹن ڈیس ٹیم کو کیسے ہرائیں گے ہماری وومنز کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی پلیئر ہے وہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں ہارنے کے لیے جاتے ہیں اور یا پھر تھوڑی بوڈ شوپنگ جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں لیکن نچوڑ کیا نکلتا ہے کچھ بھی تو نہیں نکلتا پاکستان کرکٹ بورڈ اندر دونے ان پر پیسے لگا رہا ہے بے شک کم خرچہ ہو رہا ہے لیکن وہ تو ضرور آئے لیکن اتنا واپس آ نہیں رہا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کی وومنز جتنے بھی پلیئر ہیں وہ ذمہ دار ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے کس وجہ سے یہ پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کی ٹیم بنائی ہے ایشیا کپ کی ہسٹری آپ چیک کریں ساتھ ایشیا کپ انڈین ٹیم نے جتے ہیں وومنز کرکٹ ٹیم کے سٹیٹ بتا رہا ہوں ایک بنگلہ دیش نے اور ایک سر لنکا نے اور پاکستان نے انڈا جتنے بھی کپ ہو چکے ہیں ایشیا کپ کے جتنے بھی دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کرنٹ ڈیٹ تک جتنے بھی ایشیا کپ ہو چکے ہیں ان بیس سال کے دوران پاکستان امیجن کر سکتے ہیں صرف دو بار فائنل میں پہنچا ہے صرف دو بار آپ اس سے اندازہ لگا لیں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی کیا صورتحال ہے اب سٹیٹ میں ہی دیکھ لیں آپ اور یہی فورمیٹ ہوئے دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار آٹھ تک اس میں دو ہزار چار میں سری لنکا رن اپ رہ رہی تھی انڈیا چیمپئن بنی تھی اس کے بعد دو ہزار پانچ میں بھی دو ہزار چھے میں بھی دو ہزار آٹھ میں بھی انڈیا چیمپئن بنی اور تی ٹونٹی کا فورمیٹ آیا دو ہزار بارہ میں اس میں بھی انڈین ٹیم نے بیٹ کیا تھا انڈیا چیمپئن بنی تھی پاکستان سے جتا تھا فائنل پاکستان اس ٹائم نہیں جی سکا تھا دو ہزار بارہ میں دو ہزار سولہ میں انڈین ٹیم جیتی پاکستان پھر ہار گئی اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم فائنل تک پہنچی ہی نہیں دو ہزار اٹھارہ میں بنگلہ دیش ٹیم جیتی تھی جتنے بھی ایشیا کپ ہوئے ہیں آلموسٹ ہر ایشیا کپ میں سر لنکا اور انڈیا فائنل میں پہنچے ہیں لیکن زیادہ بار انڈین ٹیم جیتی ہے سر لنکا صرف پہلی بار دو ہزار چوبیس میں پہنچی ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو صرف دو بار صرف فائنل میں پہنچے ہیں اور جیت ایک بار بھی نہیں سکے وٹ اپ پرفومنس سر لنکا وومنز ٹیم ان بیٹنٹ رہے ہیں یہ بھی سارے کے سارے میٹ جیتے ہیں گروپ سٹیج کے ہوں ناکاوٹ سٹیج ہو فائنل ہو لیکن انڈیا فائنل میں چوب کر گیا اس بار پہلے اپنے چاروں میں جیتے لیکن فائنل میں سر لنکا سے ہار گئے دوستو پاکستان وومنز ٹیم ہو چاہے ہو پاکستان بینس ٹیم آپ کو ابھی ریسنٹلی جتنی بھی پرفومنس نظر آ رہی ہوں گی پاکستان منز کرکٹ ٹیم کی دیکھو وومنز کرکٹ ٹیم کی دیکھو بہت ہی بوری ہے بہت ہی بوری کار کردی ہے اس میں سب سے بڑا قصوروار کون ہے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے آپ کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتانا پاکستان کرکٹ ٹیم ہے پاکستان پلیئر ہیں یا پھر منجمنٹ کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے اس میں کوچز کا قصور ہے کس کا قصور ہے مین مدہ کہاں پر آتا ہے وہ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا گروپنگ چل رہی ہوتی ہے پلیئر کے بیچ میں اس کا ذمہ دار کیا پاکستان کرکٹ بوڑا یا صرف اور صرف پلیئر ہی ہیں ٹیم پر آپ امیجن کر سکتے ہیں یو ایس اے ٹیم کے پلیئر پتہ کیا بولے تھے ان کا جو پلیئر تھا کہ ہمیں ہمارے گروپ میں دو بڑی ٹیم ہے پاکستان پتہ نہیں اس نے بڑی کا کیوں نام لے دیا اور دوسری ہنڈیا ہم نے ان دونوں میں سے کس کو ہرانا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ہم پاکستان کو ہرا بھی سکتے ہیں اور انہوں نے ہرایا بھی یہ لیول آ چکا ہے ہمارا یہ سٹنڈر ہو چکا ہے سیٹ انٹرنیشنل میں ہمارا ہوا ختم ہو چکا ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا جب ہمارے پاس بڑے بڑے پلیئر تھے لیکن اب سارا کا سارا ہوا ہوا بن کے اڑ گیا ہے اب ہمارے پاس کوئی بڑے پلیئر نہیں ہے یہ صرف پھونپائی ہیں میڈیا پر بیٹھ کر کلیپیں چلتی ہیں اور کوئی پلیئر آپ کو سٹنڈر کا نہیں ملے گا جو تڑی لگا سکے کہ بھئی میں ہوں اس ٹیم میں میرے ہوتے ہوئے جتنا میرے میں دم ہے میں آپ کو جتنے نہیں دوں گا میچ آپ کو کون لگتا ہے کون سا ایسا پلیئر ہے جو فائٹ کرتا ہو پاکستان مینز کرکر ٹیم میں یا وو مینز کرکر ٹیم میں کون ایسا پلیئر لگتا ہے مینز میں دیکھو کہ تو نسیم شاہ اتنی فائٹ کر رہا تھا وہ لیکن دوسرے پلیئر کے چہرے پر آپ نے سرہا سبھی دیکھا جو تی ٹی ونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا گزرا ہے کسی کے چہرے پر تھوڑی سی افسرگی ہو کچھ بھی فیل ہو نسیم شاہ بچارہ رو کر جا رہا ہے کریٹ چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن دوسرے پلیئر تو آپ اس کے کلپ اٹھا کے دیکھو ایماد وزین کے ایسے کھڑا ہوا ہے ایسے تیس گندوں پر پندرہ رن بنائے ہیں اب وہ جب ٹی وی شو میں بیٹھ کر بات کرتا تھا اس کی کوئی اور بات ہوتی تھی جب پاکستان ٹی میں چلا گیا اس کی کوئی اور بات ہے ایک بندے نے ہمیں بیٹنگ سے ہروا دیا ایک بندے نے ہمیں بولنگ سے ہروا دیا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اب اس سے بھی فر بھی سویا ہوا ہے کوئی ینگ پلیئر کو ریڈی نہیں کر رہا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی بھی منیجمنٹ کے ہم نے ترنامیٹ کروانا ہے ہم یہ سٹیپ اٹھا لیں وہ سٹیپ اٹھا لیں لیکن کچھ بھی نہیں آسا ہو رہا اس کے بارے میں اپنی رہی ضرور دیجئے کمیٹر بوکس میں تینکیو